اسلام علیکم سامین دس محضرم الحرام کی تاریخ شروع ہو چکی ہے 28 جولائی ہے خبر کا عنوان ہے جائپور ہوائی اڈے پر پاکستانی لڑکی کو روک لے گیا ہے فیلال وہ وہاں پولیس تھانے میں ہیں اور اس کی جانچ کی جاری ہے اس سے پوچھتاش کی جاری ہے خبر بہت اہم ہے کیونکہ آج کل پاکستان سے لڑکی آئی ہے یا لڑکی پاکستان گئی ہے خاتون پاکستان سے آئی ہے یا خاتون پاکستان گئی ہے یہ باتیں اور یہ خبریں اور یہ ڈرامیں آج کل کافی چل رہے ہیں انہی میں اس کو بھی شامل کر لیجئے خبر سنیں پاکستان سے آئی ایک لڑکی کو جائپور ائرپورٹ پر روک لیا گیا ہے فیلال لڑکی پولیس حراست میں بتا جا رہا ہے کہ دو لڑکے اسے لے کر جائپور ائرپورٹ پہنچے تھے لڑکی کو لے کر آئے نتھو سر علاقے کے رہنے والے لڑکوں کے کہنا ہے کہ لڑکی نے ان سے ائرپورٹ کا پتہ پوچھا تھا اس کے بعد دونوں اسے لے کر ائرپورٹ پہنچے ہیں اور بتا جا رہا ہے کہ بول چار سے لڑکی پاکستانی لگ رہی ہے اس معاملے کا ایک فیلو یہ ہے کہ لڑکی کے پاس نہ کوئی ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے نہ اس کے پاس پیشے ہیں نہ اس کو زیادہ یہ پتا کہ ہوای اٹھکٹھکٹھ کیسے لے جاتا ہے یہاں کیسے پہنچا جاتا ہے حد یہ کہ اس کے عمر بھی سترہ سال بتا جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ تین سال پہلے ہندوستان آ چکی تھی وہ اپنے کسی رشتہ کے یہاں رہ رہی تھی وہاں جھگڑا ہو گیا پھر سیکری میں الگ سا رہنے لگی اس کے بعد اس کا یہاں مننے لگے وہ پاکستان جانا چاہا اور آج وہ جاپور ہوای اٹھکٹھ پر آئی تو پولیس کے ہاتھ چٹ گئی ہے اب پولیس اس سے تفتیش کر رہی ہے جانچ کر رہی ہے اور معاملے کی چھاند بھی نکر رہی ہے دیکھیں اس معاملے کا رخ آگا آگے یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے